موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل چودری اٹوز اینڈ سٹیکرز جی دوستو کے آل سالہ امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امبوز نمبر پلیٹ کیسے تیار کی جاتی ہے کیونکہ کافی دوست یہ پوچھتے ہیں کہ یہ امبوز نمبر پلیٹ کیسے تیار کی جاتی ہے عام لفظوں میں کچھ لوگ کو کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو ابرے ہوئے نمبر ہیں یہ نمبر پلیٹ کیسے بنتی ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پلیٹ کیسے بنتی ہے اور اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ سکریم پر دیکھ رہے ہیں کہ نمبر پلیٹ کا سائز کیا جا رہا ہے اس میں لفظوں کو جسٹمنٹ کا سائز لیا جا رہا ہے کہ لفظوں کا سائز کیا ہوگا اور یہ نئے مادل کی ہم پلیٹ بنا رہے ہیں جو گاڑی کے نمبر ہے جس کو ہم نیچے لگانے لگے ہیں تو ایسے سٹیکرز کو اس کے نیچے لگا کے پہلے اس کے مطلب کے سائز بغیرہ نکالنا پڑتا ہے اس کا سائز کن فرم کرنے کے بعد اس کے بعد سٹیکرز لگا کے تو اس کے بعد جو نمریک ورڈز زمبول لگائے جاتے ہیں اس کے بعد پنجاب کا منوگرام لگایا جاتا ہے اور آپ سکرین پر دیکھتے رہے کہ جی کیسے آپ کو نمبر پلیٹ تیار ہوتی ہے آپ کو مکمل پتا چل جائے گا اس کو بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری سرکاری نمبر پلیٹس نہیں آ رہی جس کی وجہ سے ہمیں روک لیا جائے گا چلان کر دیا جائے گا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نمبر پلیٹ یعنی نمبر پلیٹ ٹوٹ گئے تو اس طرح کی نمبر پلیٹ کیسے بنیں گی تو میرے بھائی جس بھائی کو ضرورت ہو وہ مرسہ رابطہ کر سکتا ہے ہمیں چلا اس کو مکمل نمبر پلیٹ جانی ان کی طرح ہی بنا کے دیں گے کوپی رائٹ کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ جانی ہے نیا یا نہیں تو اس طرح اس کو نیچے نمبر لگا کے اس کے بعد اس کے اوپر وائٹ رفلیکٹر ٹیپ لگائی جاتی ہے اس پر بی بی سی ٹیپ نہیں لگاتے رفلیکٹر ٹیپ لگاتے ہیں رفلیکٹر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے اوپر لائٹ پڑے گی تجھے رفلیکٹر ٹیپ رفلیکٹ کرے گی مطلب کہ لائٹ نکلے گی اس سے یہ دور سے رفلیکٹ کرے گی اور نمبر پلیٹ کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نمبر پلیٹ ریجنل ہے یا کوپی لگی ہوئی ہے کمپیوٹر رائز بنی ہوئی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے ہم اوپر ٹیپ لگا رہے ہیں نیچے سے وہ بڑز شو ہو رہے ہیں ہمارے پاس وہ بڑز لیتا ہی شو ہوں گے جو ہم نے نیچے لگائے ہیں اوپر ہم رفلیکٹر ٹیپ لگا رہے ہیں تو جیسے جیسے ہم ٹیپ لگا رہے ہیں یہ ورڈز ہمارے پاس اسی طرح شو ہوتے جائیں گے ابھی ان کو ورڈ ورڈز کو ہم واضح کریں گے کیونکہ ابھی ان کی سائیڈوں کو جو ٹیپ ہم نے لگائی ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں جیسے جیسے یہ ٹھیک ہو رہی ہے تو پلیٹ کا اب اس کو ہم کٹنگ کریں گے یہ جو ہم بلیٹ سے اس کا کر رہے ہیں اس میں جو ڈور سو گرہ رہ جاتے ہیں یا ہواب گرہ چھوڑی بورٹ رہ جاتی ہے تو اس کو بلیٹ کی مدد سے اس کو صحیح کیا جاتا ہے ابھی شیپر سے ہم نمبر کو واضح کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم شیپر سے کام کر رہے ہیں ویسے ویسے نمبر واضح ہو رہا ہے تو اے کے اوپر کام ہو رہا ہے تو اے ہمارا اس سے سے زیادہ پہلے سے زیادہ واضح ہو گیا ابھی ایم کا کام کر رہے ہیں تو ایم بھی اس سے پہلے سے زیادہ واضح آپ کو نظر آئے گا اسی طرح یہ سارا کر کے اس بغیرہ اور اس کی طرح نمیرک ورز کریں گے تو یہ بہت سے ہو جائے گا مطلب کے نمبر اوپر جائیں گے پلیٹ کے اوپر سے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے یہ ایسے ہوگا پتہ نہیں کیسے ہوگا تو یہ اتنے مشکل کام نہیں ہے آپ ویسے بھی آپ کے پاس یہ نمبرز ہوں تو آپ گھر بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ یہ چیز نہیں دکھاتے وہ جسٹ پلیٹ آپ کو بنا کر دکھا دیتے ہیں کہ یہ پلیٹ بن گئے لیکن ہم آپ کو مکمل طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح بنائی جاتی ہے یہ مکمل نمبرز آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز اب پہلے سے زیادہ واضح ہو رہے ہیں مطلب کہ پلیٹ کے اوپر ویسے بھی واضح ہو رہا ہے ہاتھ رکھائیں گے تو یہ جینین کی طرح اوپڑے ہوئے ہی نظر آئیں گے اسی طرح ابھی پنجاب کے نمبر ہم واضح کر رہے ہیں جی دوستو ابھی پلیٹ کے مکمل کٹنگ ہو چکی ہے تو اب ہم اس پر پنجاب بلیک کلر میں بلیک شائن میں لگائیں گے اس کو بلیک شائن میں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جینین بنا رہے ہیں پلیٹ تو اس لئے اس پر بلیک شائن ہی لگے گا اگر بلیک میر لگاتے ہیں تو وہ شائن میں ریفلیکٹ نہیں کرے گا یہ ریفلیکٹ کرے گا اس کے بعد نمبر پلیٹ کا بارڈر لگائیں گے ابھی پلیٹ ہماری تیار ہو چکی ہے بس زیادہ ٹائم نہیں ابھی ہم آپ کو پلیٹ دکھائیں گے کہ اس پر کیسے ہی آپ کو لک نظر آئے گی نمبر پلیٹ پلیٹ کا بارڈر ہم لگا رہے ہیں جیسے بارڈر کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم آپ کو پلیٹ دکھائیں گے یہ بارڈر لگانے سے اس کا یہ ہے کہ جینین نمبر پلیٹ جو بھی ہوتی ہے اس کا بارڈر لگا ہوتا ہے اور جو کمپیوٹر آئیز بناتے ہیں اس کا بارڈر اکثر لوگ نہیں لگاتے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سراکھ ہو رہے ہیں یہ گاڑی پر فٹنگ کرنی ہے جہاں پر یہ سراکھ کٹ کر دیا ہم نے تو ابھی آپ پلیٹ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ پلیٹ کی مکمل لوگ ہے آپ کے سامنے جن دوستوں کو مارے ویڈیو پسند آئی ہو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے اور ہمارے چینل کو لائک فولو اور شیئر لازمی کریں شکریہ